بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کمپیوٹر میں کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو جب ہم اس کا پاسورڈ بناتے ہیں تو پھر اس کو ہم اس کمپیوٹر کے اندر سیو کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ بار بار پاسورڈ نہ لگانا پڑے لیکن کیونکہ وہ پاسورڈ سیو رہتا ہے اور ہمیں بار بار وہ پاسورڈ ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو کچھ عرصے کے بعد وہ ہم پاسورڈ بھول جاتے ہیں وہی پاسورڈ اگر ہمیں کسی اور کمپیوٹر میں کسی اور ڈیوائس میں چاہیے ہو تو وہ پھر ہم بھول چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو سیو پاسورڈ ہے اسی سے ہم لاغن ہوتے رہتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر میں ایک ویب سائٹ ہے وہاں میں ایک اکاؤنٹ اپنا بنایا ہوا ہے اب یہ جو پاسورڈ ہے یہ اس کمپیوٹر میں سیو ہے جو ہی میں نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کی ہے نیچے اس کا پاسورڈ آگیا ہے میں لاغن کروں گا تو میرا اکاؤنٹ اوپن بھی ہو جائے گا کافی عرصے سے یہ اسی طرح ہو رہا ہے لیکن اگر یہی پاسورڈ مجھے کسی اور کمپیوٹر میں ٹائپ کرنا پڑ جائیں اب مجھے کسی اور کمپیوٹر میں اس کو ٹائپ کرنا ہے لیکن اب یہ مجھے پاسورڈ بھول گیا ہے تو اس پاسورڈ کو ریکاور کرنا بہت آسان ہے اس کے لئے سپیشل کسی ساپیئر کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ نے اور سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے یہاں پہ جہاں پہ یہ پاسورڈ ہیڈن پاسورڈ شور ہے وہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے تو سب سے نیچے آپشن آ رہی ہے انسپیکٹ کی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے انسپیکٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کوڈنگ ونڈو نظر آئے گی جہاں پہ ایچ نی ایمل کی کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے ایدھر سے اب آپ نے ایک چیز سرچ کرنی ہے انپوٹ ٹائپ اس ایکول ٹو پاسورڈ بڑا ایزیلی آپ کو جلدی یہاں نظر آ جائے گا جو ہی آپ اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو ادھر رائٹ سائٹ کے اوپر یہ سامنے آپ کو یہ آپشن نظر آ رہی ہے انپوٹ ٹائپ اس ایکول ٹو پاسورڈ اب یہ جو پاسورڈ ہے اس کے اوپر آپ نے ماؤس سے ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے ڈبل کلک کیا تو یہ اب حصہ ایڈی ٹیبل ہو گیا ہے اب پاسورڈ کی جگہ آپ نے لکھنا ہے ٹیکسٹ ٹی ایکس ٹی ٹی ایکس ٹی یہ ٹیکسٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یوں ہی آپ نے انٹر کا بٹن پریس کیا تو یہ دیکھیں کہ اب آپ اس جو ہیڈن پاسورڈ ہے اس کی جگہ کے آپ کو اس کے جو کریکٹر ہیں وہ سکرین کے اوپر شو ہو گئے ہیں یہ جو پاسورڈ ہے اس کو آپ اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اگر دوبارہ اپنی اسی حالت کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ ٹیکسٹ کی جگہ پہ دوبارہ Input Type is equal to ٹیکسٹ کی جگہ پہ آپ پاسورڈ لکھ لیں گے تو یہ دوبارہ اپنی اصل حالت کے اندر چلا جائے گا تو اس طرح آپ بڑا ایزی لی جو پاسورڈ آپ بھول چکے ہیں اس کو آپ ریکاور کر سکتے ہیں